جا رہے ہیں اور گلگت بلتستان آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے یہ وہ خطہ ہے جو کہ سی پیک کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی ہمارے ایکنومک پوائنٹ ایو سے بھی معاشی نکتہ نظر سے بھی ایک انتہائی اہم خطہ ہے جو کہ ہم یہ امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ گلگت بلتستان پاکستان کا معاشی بیس کیمپ ثابت ہوگا آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان میں گزشتہ جو پریزیڈنٹ حکومت تھی یا جو جن کا ٹرم ختم ہو گیا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے دو سال میں کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے وہاں پہ کسی قسم کی نہ کوئی ہم نے مہم جوئی کی نہ ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی اس قسم کی سیاسی سرگرمیاں کی جس سے کہ اس حکومت کو مشکلات پیدا ہوں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں حکومتیں بینگ ہم خود ایک جمہوری پولٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہوئے بھی اگر ہم چاہتے بھی تو ہم یہ نہ کرتے کیونکہ اس سے بنیادی کام ہے کہ آپ جو بھی حکومتیں معرض وجود میں آئی ہیں پبلک منڈیٹ سے ان کو اپنا پورا موقع ملنا چاہیے یہاں تک کہ ہم نے گلگت بلتستان میں باوجود معاشی آہ شارٹ کمنگز کے کوویٹ کی وجہ سے جو ایک آہ سختی آئی اس کے باوجود ہم نے گلگت بلتستان کا جو بجٹ ہے اس میں ریکارڈ اضافہ کیا نصف اور جگہوں پہ کمی ہوئی کٹوٹی ہوئی لیکن یہ ایک ایسا خطہ ہے جس میں کہ کوئی کٹوٹی نہیں ہوئی ہے بلکہ تقریبا پچھلے فورٹی فور پرسنٹ زیادہ بجٹ دیئے گئے اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی وہ علاقے کی اہمیت ہے تو اس سلسلے میں ہم آج آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کہ آپ کی وساطت سے عوام کو ہم بتا سکیں کہ جو گلگت بلتستان ہے اس کے الیکشنز جو آنے والے ہیں اس کے سلسلے میں آپ کو آگہی دیں اور اس کے لیے سب سے جو بہتر آہ شخص ہیں وہ ہمارے منسٹر آہ علی امین گرڈا پور صاحب ہیں تو وہ آپ کو اس کی تفصیلات دیں گے اور جو باقی ساتھی بھی ہیں وہ بھی آپ کو آہ انفرمیشن دیں گے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آہ نوم پندرہ نومبر کو آہ انشاءاللہ گلی البلتستان میں جو ہے وہ شفاف اور انشاءاللہ آزاد آہ الیکشن ہونے والے ہیں اس حوالے سے آہ جو الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا لیکن ساتھ ساتھ جو حکومت کی ایک ذمہ داری ہے میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپوزیشن پارٹیز کو دعوت دی کہ آپ لوگ ریفارمز کیلئے کیونکہ طریقہ انصاف کا ایک منشور ہے کہ ریفارمز ہوں اور الیکشن آہ ٹراسپرین الیکشن اس ملک میں ہونے چاہیے لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہماری دعوت کے اوپر وہ لوگ نہیں آئے اور دوبارہ آپ کو ایک خط بھی لکھا گیا ہے سپیکر صاحب کی طرف سے اور میری طرف سے کہ اپنا انپوڈ نے ہم چاہتے ہیں کہ ریفارمز ہوں اور ٹراسپرین الیکشن کے لیے ہم آپ کی ہر قسم کی رائے کی قدر کریں گے جو ہمارے حکومت کے لیول کے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ آخر میں شور مچانے کے لیے کہ دھاندی ہوئی ہے وہ اس چیز پہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہے تو اس لیے آپ کو ایک لیئر کرنا ضروری ہے دوسری جو بات ہے امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان میں جو گلت بلدیسان کا جو ایک بہت قرآنی ڈیمانڈ ہے ان لوگوں کی اور ان کی جو دوہزہ ستارہ میں اس ہمدی کے اندر قرارداد بھی متفقہ تو پہ تمام پارٹیز نے منظور کی ہے کہ گلت بلدیسان کو پرویجنل پروینشل سٹیٹس دیا جائے عمومی صوبے کی حصیت دی جائے اس کے اوپر میں آپ پر باتے کرنا چاہتا ہوں کہ دو آزار اٹھارہ میں آن ریکارڈ ہے کیبینیٹ کے ایجنڈے میں سمری بھیجی گئی میری منشوری کی طرف سے کہ اس کو پرویجنل سٹیٹس پرویمنٹس کا دیا جائے لیکن وہاں پر اس پر ڈسکشن ہوئی اور یہ بات چیت ہوئی کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے ہماری ٹیکنیکیلیٹیز تھیں فورن آفیس کا ضروری تھی اس میں فورن آفیس کے علاوہ ہمارے جو سیکیوریڈیز کے ادارے ہیں اے جے کے ہے اس کے علاوہ ہریر کانفرنس ہے کہ ان سب کے ساتھ اس کے اوپر مشاورت کی جائے اور ایک ٹھوز طریقے سے اس کے اوپر پھر ایک مزید سمبلی لائے جائے اس پر ہم نے کام شروع کیا اور تمام سٹیکورڈوں نے بیٹھ کے اس پر میٹنگز کی اور ہم نے انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہوئے بٹھا کے اس چیز کو انشور کیا کہ کیا کشمیر کی کاؤز کا کوئی اثر تو نہیں پڑے گا اس کے اوپر جب یہ ساری چیریں ہو گئی اور ایک لیئن ہو گیا کہ ہمارا جو سٹانس کشمیر پہ ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور ہم اس کو بنا سکتے ہیں صوبے کی آسٹریڈس دے سکتے ہیں تو تریبا کوئی پانچ شہ مہینے پہلے جب یہ عمل اپنے آخری حکم رائل کی طرف آنا شروع ہوا تو اس وقت کچھ لوگوں نے اس پر بڑے غلط بیانات دیئے جن میں مرانا فضل عمان صاحب کہ جی کشمیر کا سودھا کر رہے ہیں یہ وہ مرانا فضل عمان ہیں جنہوں نے خود کروڑا روپے کی لسیاں پیئے ہیں اور اب تو آپ کے سامنے یہ بھی آ رہا ہے کہ کشمیر کمیٹی کے اوپر جو نیب کے تصاویزات آئے ہیں کہ کتنا پیسہ اربعہ روپے انہوں نے لوٹا ہے اس کشمیریوں کے نام کے اوپر اسی طرح مسلم لیگ نون کے جنہیں اپنی کمیٹی بنائی ہوئی ان کی کمیٹی جو ہے سرطان عزیز کی صبرائی میں بنائی گئی تھی اور اسی نے ہی یہ مختلف اس طرح کے ہمیں ایڈوائیسز دی تھی اس کمیٹی کے جو پوائنٹ سے ان کے اندر اور اس میں یہ چیز شامل تھی انہوں نے کیوں نہیں کی انہوں نے اسی یہ نہیں کی کہ انڈیا کے آپ کے ثانی بیانات آ چکے ہیں فارم حافظ کے سپوکس پرسنز کے کہ جی ہمیں منع کیا رہا تھا کہ آپ انڈیا کے خلاف بات نہ کریں تو بیسیکل انڈیا کو نراز کرنے کے لیے انہوں نے آئین حقوق گلت بلسان کے لوگوں کو نہیں دیے ساتھ میں بلاوالدرداری نے بھی ایک بیان دے دیا کہ جی کشویر کا سودا ہو رہا ہے اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی جب حکومت تھی تو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ انڈیا کو خفا نہیں کرنا جاتے تھے اور عمران خان دی طریقے سے کشویر کے اوپر ایک واضح ٹھوز طریقے سے ایک ان کی ایمبیسٹر بن کے وکیل بن کے انشاءاللہ جنگ لڑ رہا ہے انشاءاللہ بہت جل کشویر کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ ہم گلت بلسان کو یہ انشاءاللہ ان کو یہ پرویشنل سیٹس دیں گے اور اس کے لیے چونکہ ہمیں کانسیوشنل ایمینڈمنٹ کرنی پڑیں گی توٹھر میجارٹی چاہیے اس کے لیے کیونکہ اس میں ان کو ہم نے سینیٹ میں اور قومی اسمبلی میں اور اور فورمز کے ان کو نمائنگی دینی ہے اس کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے لیکن یہ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں ڈریٹی پولیٹس کر رہے ہیں میں گلت بلسان کے لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان چیاروں کو پہچانے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہمارا گلت بلسان میں دو سال کی حکومت میں ہم نے کیا کیا اور ہم نے کیا کرنے لگے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس پہ میں تھوڑی روشن ڈالا چاہوں گا عمران صاحب صاحب کے ایک ویجن ہے پرائم سرا پاکستان کا کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ترجیح دی جائے اس پہ ہمارا سہود پنجاب ہے اس پہ ہمارا بلوچستان ہے ہمارا سہود کےپی ہے اور گلت بلسان بھی ہے تو ان بنیادوں پہ کام کرتے ہوئے ہیلت کے حوالے سے گلت بلسان کی ہنڈر پرسنٹ آبادی کو ہیلت کار دیا جارہا ہے کہ دس لاکھ کا ہر فیملی ہر سال علاج کر سکے کے جی کے میں ہم کر چکے ہیں گلت بلسان کا ان پروسس ہے انشاءاللہ یہ ہو رہا اس کے علاوہ گلت بلسان کا ایک کارڈے کا فٹل تھا جو اب تقریب بنا تھا میں مانتا ہوں اس بات کہ اس کا منظوری نوال شریفی گورنمنٹ میں ہوئی لیکن منظوری کچھ نہیں ہوتی ہے آپ نے پیسہ دینا ہوتا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے دو سال میں خطیر رکم دے کے انشاءاللہ اس کو ہم اس سال انشاءاللہ کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ بلسان کے اریا میں کوئی بڑا سپتال نہیں تھا تو ادھر سکردو میں ہمارا ٹو فیفٹی بیڈرہ سپٹل پہ کام شروع ہو چکا ہے تین عرب کا ہمارے ایک پروجیٹ ہے اس میں ایڈوکیشن ہیلتھ اور ٹوریزم ہم نے رکھا ہے پیسہ ایلوکیٹ ہوا ہوا ہے اس کے لیے اس پہ ہم انشاءاللہ تمام جو بڑے ہسپتال ہیں ان کو ایمار آئی سیٹس کے ہیں چھوٹے ہسپتالوں کو ہم انشاءاللہ یہ تمام مشینریز وہاں پہ اویلیبر کریں گے اور جو ہمارے بی ایچیوز ہیں ان کے اندر انشاءاللہ ہم ارٹرا ساؤنڈ جو ہماری ڈیٹل ایک سریز ہیں ان کی سہولت مہیا کی جائے گی ایڈوکیشن عمران خان صاحب کی ایک اور ایک بہت ان کی خواہش ہے کہ کوئی بھی جو ہماری قوم ہے ترکی نہیں کر سکتی بغیر ایڈوکیشن کے الحمدللہ ایڈوکیشن کے حوالے سے وہاں پہ ہم نے ڈیرس سروے کر آیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ان تینہ روپے میں گلی بلدیسان کا کوئی بچہ بھی انشاءاللہ بغیر فنیچر کے زمین پر بیٹھ کے تعلیم حاصل نہیں کرے گا جتنی نسی فسیلیٹیز ہیں ہم سب کے اوپر انشاءاللہ کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میڈیکل کالیج اور انجین انڈریسٹی بھی انشاءاللہ بلدیسان میں ہم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جال ٹوریزم ایک بہت بڑا سیکٹر ہے وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا ٹوریزم کے حوالے سے ہم ٹوریزم پولیس ہم نے وہاں پر ایک سار پہلے ہم نے وہاں پہ شروع کر دی ہے جو اپنا کام کر رہی ہے ساتھ ساتھ ہم ان کو تقریبا انشاءاللہ دو ارب سے زیادہ کے صاف لونز دے رہے ہیں تاکہ لوگ وہاں پہ اپنے گھروں کے ساتھ این ایکس بنا کے ٹوریزم کے لئے روزگار بھی کریں ٹوریزم کے لئے ہم پچاس زیادہ ہم ریسٹ ایڈیاز بنا رہے ہیں وہاں پہ ریسٹ ایڈیاز بالکل نہیں ہیں اور ان میں ریگریشنل سینٹ پوائنٹس بھی ہوں گے اسے لوگوں کو روزگار بھی لوکل لوگوں کو ملے گا اور ٹوریزم کو بھی سہورت ملے گی گریشنل بلیستان میں بھیجری کا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ جتے پہلے یہاں پہ پروجیٹ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ندی نالوں پہ ہوئے ہیں تو اب رانا فریور کے اوپر پروجیٹس کر رہے ہیں ان کے تاکہ سردیوں میں بھیجری کا مسئلہ وہاں پہ نہ رہے اب تک ریجنل گریٹ وہاں پہ نہیں تھا ریجنل گریٹ کا پیسہ ہم دے چکے ہیں اس پہ کام شروع ہو چکا ہے ساتھ ساتھ ہمارے پہ پروجیٹس ہیں انشاءاللہ اور باقی دو پہ بھی جلد کام شروع ہو جائے گا دیامر باشا ڈین جو ہے وہ انشاءاللہ پہ کام شروع ہو چکا ہے وہ گریشنل بلیستان اور کے پی اور ہمارے پورے مل کے لیے بہت بڑا ماشاءاللہ پروجیٹ ہے اس کے علاوہ بلتستان ایریا میں ایک پورے ڈیویجن کے لیے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے روہاں پہ ایک شرطنگ نالے کے نام سے ایک سکیم ہے جو انہیں منظور کر لی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں روڈز اور سرکچر کے حوالے سے کافی مسائل ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو روڈ ہے یہ آٹھ مینے کے لیے یہ والا روڈ ہمارا کاراکرمہ بھی بند ہو جاتا ہے باروس کی وجہ سے تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم بابو سرٹاپٹرن انشاءاللہ بہانے لگے ہیں اس کے اوپر پہلے کوئی سرویہ انہیں چینے کی تھی لیکن وہ فیزیبل نہیں تھی تو آپ اور سرویہ ہو رہی ہے کہاں پہ کہاں پہ اس کو بنایا جائے انشاءاللہ وہ بھی ہم بنائیں گے گلے بلدستان کو اور کیپی کو ہم نے آپس کو ملانے کے لیے روڈ کی منظوری اس سے پیشل بجٹ میں دے دی تھی اس پہ پیسیوان کا بن رہا ہے جو کہ شندور سے شترال تک روڈ آئے گا اور فیس ٹو میں پھر شندور سے گلے تک روڈ آئے گا جتنے بھی سے پہلے پروجیکٹ شروع تھے روڈ کی حوالے سے انفرسٹرچر کی حوالے سے جو بہت تاخیر کا شکار تھے ان کو ہم نے فل فنڈ کر کے انشاءاللہ مکمل کر لیا ہے مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ تمام پروجیکٹس کو میں آخر میں سی پیک کے حوالے سے آخری بات کروں گا کہ سی پیک جو ہے وہ ہمارا بیس کیاں گلے بلدستان ہے لیکن نوم لیگ نے بہت ظلم کیا اور گلے بلدستان کو اکرامیک زون نہیں دیا گیا الحمدللہ ہماری حقوبہ کے آتے ہی اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمیں ایک انڈسٹریل سٹیٹ بھی ہم منا رہے ہیں گل کے پرے مقبول داست کی ایک مقام پر ان کا گرامیک زون بنے گا تاکہ وہاں پر روزگار بھی ملے اور وہاں پر وہاں پر نوجوانوں کو اپنے گھر کے اندر روزگار اور معاشی طور پر ترقی کرے گلے بلدستان میں آپ پر شکر گذار ہوں انڈیوی این کا کہ انہوں نے گلے بلدستان کے وسیع طرح مفاد کے لیے امن کے لیے ہم مل کے لڑ رہے ہیں اور آگے حکومت بھی انشاءاللہ ہم مل کے بنائیں گے اور مل کے انشاءاللہ ملے بلدستان کی ترقی کے لیے اپنا گردار ادا کریں گے اس کے علاوہ جو وہاں پر ایک اور پارٹی ہے اسلامی طریق پاکستان آئی ٹی پی ان کے ساتھ بھی ہماری بات جو شروع ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی طریق انصاف کا یہ چناؤ کریں گے حکومت بنانے کے لیے اور آگے کے لیے بلدستان کی ترقی کے لیے آپ کا بہت شکریہ اب میں گارش کروں گا ایم ڈولی ایم کے ناصر شاہد صاحب سے جو ان کے نائے صبر آئی ہیں اس وقت کہ اپنی بات چیت کریں ہمارے ساتھ ناصر شاہ صاحب کے ان کے پوریٹیکل افیرز کے ہیڈیں ہوئی موجود ہیں اور آخر میں اس کے بعد پھر اشتادہ صاحب جو ہمارے ہیں جو ہمارے پارٹیمانی بورٹ کے چیئرگن بھی تھے اور ہماری پارٹی کسی روائز پریزیڈنٹ ہیں وہ ایناؤسمنٹ کریں گے ٹکٹس کے حوالے سے کہ ہم کنگی لوگوں کو کہاں پہ اپنے مجوار کھڑے کر رہے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحی سب سے پہلے اپنے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شکریہ صاحب کا اور مہترم مریسٹر علیہ بین گرنپور صاحب کا جنہوں نے ایکسٹنسیو ایفرٹ کی ہیں ان چند دنوں کے اندر دے اور ڈائٹ جس کے نتیجے میں ہم کچھ چیزیں کو کمپائل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں اور سید عصد عباس نکیو صاحب شداد صاحب کا اور انٹیپوری ٹیم کا جنہوں نے چیزوں کو منیج کرنے میں ہیلپ کی اور آپ صاحب کبھی کے جن کے ذریعے سے آج ہاں اپنی چیزیں ملتگل کرتے ہیں پہلے میں یہ ارس کرنا چاہوں گا آپ کے علمے ہیں کہ مجلس بیتن مسلمین جی بی چپٹر جو ہے وہ سیکنڈ ڈارجسٹ پولٹیکل پارٹی ہے وہاں کے اور مجلس بیتن مسلمین کا یہ ڈسیئن جو الیکشن بلکل لڑنے کا ہے یہ اس علاقے کی پولٹکس کے حوالے سے ایک بہت بڑا ڈسیئن ہے اور بعض چیزیں تو دور دور چار کی طرح وہاں پہ جو ریزلٹ بن جائیں گے اچھا ہمارے لیکن یہ تحریکی انصاف کے ساتھ اس طرح کی جو ارینجمنٹ ہو رہا ہے اس ارینجمنٹ کی میں بنیار آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں چند دن پہلے قبلہ سربراہ مجلس بیتن مسلمین اللہ مراجہ ناصر آفاز صاحب کی مہترم وزیراعظم جنابی عمران خان صاحب کے ساتھ تصیلی ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں بھی ان الیکشن کی حوالے سے بات سیت ہوئی تھی اور ہم نے وہاں پہ بھی یہ بات کلیر کی تھی کہ ہم بنیادی طور پہ ہماری ساری پولیٹیکل ایپٹر جو وہاں پر ہے وہ گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے حوالے سے لوگوں کے اندر احساسے محرومی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کی اپنی شناف پہ نہیں دی جا رہی ہے ایک ایسا علاقہ جو سیونٹی تھاؤزنڈ مربع کلومیٹر پر پھیلہ ہو گئے زیادہ ہے اس سے اور اس علاقے کو یعنی اگر آپ دنیا کے ممالک کی جغرافیا دیکھیں گے تو شاید یہ تقریباً ستر قریب ممالک سے اس کا جغرافیا زیادہ ہے یہ اتنا سٹیٹیجک ایمپورٹس کا علاقہ جو پاکستان کا only land route ہے چائنہ کے ساتھ جو ہمارا ایک سٹیٹیجک الائن ہے اتنا اہم علاقہ جس میں دنیا کا سب سے بڑی بلند صدا مرتفع جس کو آپ دیوسائی کے نام سے جانتے ہیں وہ وہاں پر ایکزیز کرتا ہے اور دیگر چیزیں بہت زیادہ ہیں اگر ہم اس کے اوپر بھی بات کرنے کا موقع دیں لیکن اس کو سرزمینے بے عین بنا دیا گیا اس کو آج تک اس کا نام نہیں دیا ہے وہ خود کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن پاکستان کے نہ سینٹ کے اندر ان کی ممبرشپ ہے نہ نیشنل اسمیلی کے اندر ان کی ممبرشپ ہے اس کے نتیجے میں دشمن کو ہمیشہ منیورنگ کا موقع ملتا ہے اور علاقوں کے اندر نقوز کا موقع ملتا ہے لہٰذا وہاں پر بھی جو بات چیت ہوئی ہے تو اس سے پہلے بھی اگر آپ ساتھ حافی دوست بہت سارے میرے سامنے ایسے بیٹھے ہیں جو اس سارے مونپنٹ میں ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں ہم نے اپنا الیکشن منیفیسٹو میں بھی جی بی کے آئین حقوق کی بات کی لہٰذا تحریکین صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زبانی باتیں نہیں کی ہیں بلکہ اس موضوع کے اوپر ایک کلیر سٹینڈ لے ریا ہے اور اس مرتبہ جو الیکشن ہوگا وہ الیکشن کم اور ریفرینڈم زیادہ ہوگا کہ لوگ اس آئینی حقوق کے لیے اور اپنی اس شنافت کے لیے اور پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کرنے کے حوالے سے یہ علاقہ جو نیچرل ڈیفنس ہے پاکستان پر جہاں فوج کو ڈیفنس نہیں کرنا پڑتا وہ لوگ از خود ڈیفنس ہیں انپیڈ ڈیفنس ہے وہاں پر یہ لوگ انشاءاللہ تعالی اگر ڈیسیئن کریں گے اور اس الیکشن کے ذریعے سے جو وہ بوٹ دیں گے وہ داراصل ان پرنسیپلز کو دیں گے جس کی بنیاد پر وجل سبیت کے مسلمین اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ آبس میں پیٹی ہیں اور اسی طرح آپ کے علمے ہوگا ہے چونکہ ہارمنی کا وہاں پر اس علاقے کو یونائٹ کرنے کا یہ ایک بڑا ٹارگٹ ہے لہٰذا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے یہ ریکمنٹ کیا تھا ہماری ان کے ساتھ جو بات چیتے اس کے اندر بھی یہ ہوگا ہے کہ اسلامی تحریک کو بھی انشاءاللہ تعالی ایک اکل شیئرولڈر کے طور پر وہ اسے شریک کریں گے اور ہمارا یہ جو ایڈیسمنٹ ہے یہ جو ایڈیسمنٹ ہے انشاءاللہ یہ صرف اس الیکشن تک نہیں ہے الیکشن کے بعد کے پوسٹ الیکشن جتنے مراحل ہیں جن مراحل میں جو ہے وہ خواب ٹیکنو کریٹ کا میٹر ہوگا خواب جی بھی کونسل کا میٹر ہوگا پھر آئندہ حکومت سازی کا میٹر ہوگا حکومت سازی کے بعد جو ہے وہ آئندہ کے بلدیاتی الیکشنز کا میٹر ہوگا یا اس کے علاوہ وہاں کی جو مجلس نے وہاں لیٹ کیا ہے لہذا انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی اوپر ہم سیکریفائس کر کے بھی سیکریفائس ہے میری مراد یہ ہے ہمارے اوپر یہ پریشر آیا اور آج اس پرس کانفرس کے ذریعے سے یہ بات بھی کنوے کر دوں کہ ہمارے اوپر یہ پریشر تھا کہ آپ اپنے سائز سے کم جو ہے وہ شیئر لے رہے ہیں لیکن جو لارجر انٹریسٹ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور جیسا کہ مثلا ہمارے ہلکا ون کے اندر بہت بڑی مشکل تھی ہمارے برادر علیہ السدیقی صاحب جو وہاں کے ایک dominant جو candidate تھے تو جن کے بارے میں ہمارا انشاءاللہ اتفاق ہوئے کہ وہ آئندہ سی ایم کے ایڈوائزر ہوں گے تو ہمارے لیے بہت مشکل تھی لیکن اس سب کے باوجود ہم نے سیکریفائس کیا ہے لیکن ہم نے مینج کیا ہے کہ ہم مل کر انشاءاللہ گلگت بلتستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ہم کو رائٹ دینے کے لیے development کے لیے وہاں پر reforms کے لیے اس علاقے کو واقعاً ایک model علاقہ بنانے کے لیے ایک لحاظ سے تو وہ model ہے اگر آپ بلتستان کی اندر چلے جائیں آپ کو ایک murder کا case نہیں ملے گا even single case نہیں ہے murder کا آپ کو پورے دونوں کی جیلوں کے اندر ممکن ہے چند درجن افراد جو ہیں وہ ملیں ان میں سے تقدر majority باہر سے آنے والے لوگوں گے crime rate تقریباً zero کے برابر ہے ایسا علاقہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے پھر جتنا وہ tourism friendly لوگ ہیں آپ کے علم میں ہیں پھر وہاں بھی جتنا organic چیزیں وہ وہاں پر available ہیں تو گلگت بلتستان کا حقیقی اور خوبصورت چہرہ وہاں پر unity کا چہرہ تمام تر جو علاقے ہیں ان شاء اللہ تعالی یہ ایک وحدت کا چہرہ جو ہے وہ اس کی ذریعے سے آئے گا اور ان شاء اللہ تعالی ہماری اس movement کے ذریعے سے جو سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ آئندہ میں آپ کے ذریعے سے مثلا اتنا important ہے کہ ہمارے tribal areas کو جن کو ہم کہتے تھے کہ یہ tribal area یعنی settle area کے مقابلے میں لفظ tribal اگرچہ میں اس یقین کا حمل ہوں کہ ہمارے tribal area کہ لوگ settle area وارثوں بھی زیادہ developed ہیں لیکن ان لوگ ان ہمارے علاقے کے لوگوں کو بھی دوستوں کو بھی national assembly کے اندر بھی membership کا right تھا اور senate کے اندر بھی right تھا لیکن جی بھی deprived تھا تو آج انشاءاللہ یہ ایک political settlement ہے لیکن basically یہ settlement جو ہے یہ گلگت بلتستان کے آئینی اور تمام علاقائی اور ریجنل حقوق کے لیے ہیں اور انشاءاللہ یہ سی پیٹ کو اور پاکستان کی strategic decision making کو strengthen کرنے کے لیے ہے اور انشاءاللہ اس پر ہم تمام پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے چونکہ مجلس رہت المسلمین اپنے تمام stakeholders کو اور اپنے چاہنے والوں کو یہ message کرنے کر رہی ہے کہ جی بھی کے اندر انشاءاللہ اس سیاسی جدوجہود کو ہم نے ultimate result تک بدلنا ہے اور انشاءاللہ اس election میں clean sweep کر کے یہ message پورے پاکستان کو دینا ہے کہ یہ اس سرزمین کے بیٹے ہیں اور انہوں نے اس سرزمین کے حقیقی بیٹے ہوتے ہوئے اپنی ڈسین میکنگ اپنے ہاتھ میں لے کر اس وطن کی عزت اور عبدوں کو آگے بتانے کا فیصلہ کیے آپ کا بہت شبیہ دیگر پاسم کچھ ہوئے تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کی خردت میں جواب یہ بہت ضروری ہے کیونکہ لوگوں کا بڑا اتدار ہے اس کا اشداد صاحب یہ دو میڈٹ پر announce announce کر دیں announce کر دیں سرزمین تھونا دور سے بولیں سر باقی ساتھیوں نے شبیہ صاحب نے علی عوی صاحب نے اور عباس صاحب نے آپ کو گلگت بردستان کی اہمیت اس کے وسائل کی اہمیت اس کا پوٹینشن آپ سب پہ سامنے بیان کیا اور پاکستان کے مطح نظر سے جو گلگت بردستان کی اہمیت ہے اس سے آپ واقع ہیں لہذا جب علاقہ اتنا اہم ہو تو اس کے الیکشن بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں ناصر عباس صاحب نے کہا یہ تو ریفرینڈم کی صورت ہے کیونکہ اس میں جو بنیادی گلگت بردستان کے عوام کے حکوم کی بات ہو رہی ہے وہ چیزیں سامنے کلوز پہ آ رہی ہیں ہم نے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ فرقہ واریت سے پاک اس کے علاقے کو ہم نے لانا ہے اور کبھی بھی اس علاقے میں فرقہ واریت کا جنم نہیں نہ ہونے دیں گے نہ اس کو پروان چڑھنے دیں گے لہذا یہ اتحاد جو کیا ہے ہم نے اسی کی ایک کڑی ہے پاکستان تحریک کے انصاف نے ایک پارلمنٹری بورٹ تشکیل دیا اور ہم نے تقریباً اپنی سو کینڈیٹس جو آئے تھے ان کا انٹریبیو کیا اور ایک پروسس کے بعد میں ابھی اعلان کرنے والا ہوں آپ کے سامنے ہلکا وائز یہ امیدوار ان کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر امیدوار اپنے ہلکے میں پوری کوشش سے اس کو وہ الیکشن کو لڑے گا اور حکومت پی ٹی آئی کی دو دہائی ایک شریعت سے زیادہ سے انشاءاللہ قائم ہوئے گی اب میں ٹکٹ بولڈرز کا اعلان کرتا ہوں میں پہلی ہلکا نمبر لوں گا پھر زلے کا نام لوں گا پھر ٹکٹ بولڈر کا نام لوں گا گلگت ایک میں ہلکا ایک گلگت ایک یہ ابھی مؤخر ہے یہ پینڈنگ ہے ہلکا دو گلگت دو فتح اللہ خان سار ہلکا تین گلگت تین سید جعفر شاہ سار ہلکا چار گلگت تین نگر ایک ہلکا چار نگر ایک یہ مؤخر ہے پینڈنگ ہے گلگت پانچ نگر دو یہ ہمارے اتحادیوں کی مجلس عویدت مسلمین کے رضوان علی صاحب ہلکا چھے ہنزہ ایک قرنل عبیداللہ بیک صاحب ہلکا سات سکردو ایک راجہ محمد زکریہ خان مکہون سار ہلکا آٹھ سکردو دو یہ بھی مجلسے ویدت مسلمین مسلمین کے ساتھ جو اتحاد ہوا ہے ان کے محمد قازم سار ہلکا نو سکردو نو فیدا ناشاد سار ہلکا دس سکردو چار وزیر حسن سار ہلکا گیارہ کرمنگ سید امجد علی صاحب ہلکا بارہ شگر راجہ محمد آزم خان صاحب ہلکا تیرہ اسطور ایک محمد خالد خرشید خان صاحب ہلکا چودہ اسطور دو شمس الحق نوم ہلکا پندرہ دائمیر ایک نوشات آلم صاحب ہلکا سولہ دائمیر دو عطیق اللہ ہلکا سترہ دائمیر تین حیدر خان صاحب ہلکا اٹھارہ دائمیر شار حاجی گلبر خان صاحب ہلکا انیس گزر ایک زفر محمد صاحب ہلکا بیس گزر دو نظیر احمد ہلکا اکتیس گزر تین راجہ جھانزیب صاحب ہلکا بائیس گانچے ایک محمد ابراہیم سنائی صاحب ہلکا تیس گانچے دو آمنا انساری صاحب ہلکا چوبیس گانچے تین سید شمسودین صاحب میں سب ٹکٹ ہولڈرز کو ہماری جات دیتا ہوں جی اور اس کے ساتھ میں اگر آپ کے کوئی سوال ہے گانٹر تین یہ ساتھ کہ جو جو تین تین اور تین منسین تو کیا اس سے کشمی کے خواست کو اچھان نہیں پہنچے گا تو انڈیا میں نے یہ خفزہ کرنگا اور کوئی خیرہ ہے کہ جی اگر یہ کریں گے تو پھر اسٹانس کتے جائے گا میں نے پہلے بھی آپ کو واضح کیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہم نے دو آزار اٹھارہ سے لے کے اب تک جو ہم اس نتظیب پہنچے ہیں تو اسی وجہ یہی تھی کہ ہم نے ان سب پہلوں کو دیکھا ہے اور اس میں بڑا ہم نے واضح طور پر اس کو سٹڈی کیا ہے انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے بھی اس کو بسکس ہونے کے بعد سارا کچھ ہونے کے بعد جو ہمارا سٹانس ہے کشمیر کے اوپر اس کو پرویجنال پرویشنل سٹیٹس دینے سے اس پہ کوئی فرق نہیں آتا موسیقی 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 ان کیمرہ تھی اور پھر آپ کے ایک وزیر ہیں اکتار دی انہوں نے اس کو بھی کیا یا اس وجہ سے معاملات رہا ہے وہ خراب نہیں ہے اور دوسرا سر یہ جو ابھی آپ نے کچھ وہاں بلکستان میں کچھ آسائشوں کی بات کی ہے یہ پری پول ریگنگ میں نہیں آتی تینک پہلی بات تو یہ جی جو میں نے یہاں پہ اعلانات کیے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آل ایڈیا تو ہو چکی ہیں یا اپروڈ ہیں میں نے کوئی سوانے خواب نہیں دکھائے ہیں کوئی نئی چیزیں ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ آل ایڈی آن گراؤن ہیں یا آل ایڈی ہماری اپروڈ ہو چکی ہیں نمبر ایک نمبر دو جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ میٹنگ جو وہاں پہ بلائی گئی اس میں پہلے بھی آپ کو واضح ہو چکا ہے کہ آرمی چیف نے بڑا کلیرلی بولا کہ ہمیں کوئی شوک نہیں ہے ان چیزوں میں بات کرنے کا لیکن سسٹر میں بلاتا ہے تو ہمیں آنا پڑتا ہے آپ دیکھیں کہ پرائی نیسٹر اور پاکستان نے جب پہلے دن حلف لیا اور سپیچ کیلئے کھڑے ہوئے تو ان سب نے وہاں پہ شور شروع کر دیا اور ان کو بات نہیں کرنے دی اس کے بعد بار بار ایک بات آئی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری چوری چھوڑ دو تو ہم آنکسا بیٹھنے کو تیار ہیں عمران خان صاحب ان کی چوری نہیں چھوڑنے والے فاتف کا آپ کے سامنے ہے کہ فاتف کے اوپر پاکستان بلیک لسپ میں چلا جائے ان کو یہ پرواہ نہیں ہے جبکہ ان کو یہ ہے کہ جیگر ہماری آپ ترامیم کو مان لیں اور ہماری چوری بخش دیں تو پھر ہم بیٹھتے ہیں اللہ نے ہمیں صرف روح کیا اور ان کو شکاست دے دی ان کو لیکن پوری قوم کو واضح ہو گیا کہ ان کی ترجیح پاکستان نہیں ان کی ترجیح ذاتی پیسہ ہے اور وہ بھی لوٹا ہوا پیسہ اللہ پر صاحب میرا سوال کا جواب ابھی تک پینڈے گئے کہ جب آپ اسمیوری میں اور سینٹ میں ان کو نمائن کی دے رہے ہیں میں کروں گلا بھی جواب دے میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس کے اوپر ہم نے مکمل طور پر تمام اداروں کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مکمل یہ تقریبہ ہمیں ڈیڑھ سال لگا ہے اس کے اوپر وہ کرنے کے بعد ہم نے اس چیز کو انشور کرنے کے بعد کہ کوئی اس ٹرانس میں فرق نہیں آنا اس کے بعد یہ قضم ہم اٹھا رہے ہیں اور ہم نے انشور کیا ہے اس چیز کو اور اس میں ہمارے پاس یہ گنجائش موجود ہے حالات کے مطابق جو مارا سٹرانس وہاں پہ ہے کہ ممبوری طور پر اس کو صوبے کی حصیت دے سکتے ہیں سوال تو سوال یہ ہونا ہے کہ آپ کی اس بات سے صرف ایڈ ایڈ کرتے ہوئے سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی گلدر پلدستان کی لوگوں کا کیا قصور ہے کہ اگر یونائٹی جیشن پلیویسٹ وعدہ کرنے کے باوجود نہیں کرتی تو آپ ان کو اس کا انہلیبو کیوں رکھتے ہیں آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی جب تک ان کو مشروع کریں کہ جب تک وہ پلیویسٹ نہیں کرتے اور جیوی کے رائٹس کو گرنٹی نہیں کرتے اس وقت تک لیے ان کو پاکستان کے مینسٹین کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ہونا چاہیے اور ان کو پاکستان کی سینٹ کے اندر بھی ہونا چاہیے یہ تو بلکل دوسرا سوال ہے آپ کو ان کے رائٹس ہی بات کرنے چاہیے تھے ہم دیکھتے ہیں ہمارا پارٹ ہے کشمیر لیکن کشمیر کے حوالے سے اس کا اپنے سٹیٹس دیا ہوئے ہے اس کو اسمبلی دی ہوئی ہے اس کو سپریم کورٹ دیا ہوئے ہے اس کا پرینزنٹ دیا ہوئے ہے اس کا پرائیم مینسٹر دیا ہوئے ہے جیوی کے لوگوں کا کیا بصور ہے کہ ان کو آپ نے آج تک نام بھی نہیں دیا لہٰذا آپ کا یہ کیس اور سرنٹھن ہوگا اور چوٹی ایڑوں نے اس کو انٹائرم کے کاری مشروع کیا ہے جب پیچھا ہے کلیبیسٹ کرنا تو اس وقت کشمیر کے آزادی کے لیے چاہرہ یہ سارا علاقہ پھڑا ہوئے ہے ملیسٹ صاحب اس کے پارٹی کوٹی کے پارٹیز یہ بہانت بنا رہے ہیں اس کے پاس وہاں کے اسمبلی یا مدلکت کو کچھ چیز کرتے لیے حالانکہ کچھوے اسمبلیوں کے کئی درچن کے سریف ریزولیشن سے انٹرسکر کا یہ قدرستان کو سائنی یا صوبہ بناتی ہے یہ چیز میری خود راکھنٹ سکتا ہے یہ سواہ ہے وہ آپ سن لیں گے ابھی نا پہلی بات جو آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد کرنا چاہئے ہم اس کو یہ حیصلہ ہمارا پانچ مہینے پہلے ہو چکا ہے کہ ہم اس کو کرنے لگے ہیں اس کا کیلشن کا بھی ان کی حکومت ابھی وہاں پہ چل رہی تھی دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ جو سارا کچھ ہوا ہے وہ سرتاج عزیزی کمیٹی نون لیگ نے بنائی تھی اور اس کی بنیاد پہ جو یہ کمیٹی بنی تھی یہ اسی کے اندر یہ پوائنٹ سارے لکھے گئے تھے اور یہ بتایا گیا تھا پھر جو آڈر ہوا دو آزر اٹھارہ کا جو نون لیگ نے کیا اور خاکان عبادی صاحب گئے اور لوگوں نے موہ پہ کار ہمارے اس کے وہ بھی آن ریکارڈ ہے اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے سپریم کورٹ میں دو آزر اٹھارہ کے آٹے پہ سپریم کورٹ میں اس پہ کیس بھی چل رہا ہے دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ الیکٹر پاس کو لے کے آئے ہیں دیکھیں جی ہم نے اس بات کو انشور کیا کہ پہلے سے جو ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ رکھا ساتھ کے وہ ایسے لوگ ہم لے کے آئے ہیں کہ جو صاف اور شفاف بیکراؤنڈ کے لوگ ہیں کرپ نہیں ہیں دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ جی سارے الیکٹر برزیں ایسا نہیں ہے اس کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہماری پارٹی میں جو پہلے موجود تھے اور وہ پہلے الیکشن لڑے ہیں یا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا لڑ سکتے ہیں ان کو ہم نے ایڈجیسٹ کیا ہے جو باقی لوگ ہیں وہ انشاءاللہ مرسطان بورڈ ہیں پارٹی کے ساتھ ٹھہریں گے اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یہ خلقے کا نام لیا ہے آپ نے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کا آپ نام لے رہے ہیں میں تفصیل میں نہیں جاتا وہ بھی کوئی انیس سو چھانے سیمان خان کے ساتھ نہیں تھا وہ کب ایک طریقہ انصاف پہ آئے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں تو پھر آپ کے سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا آپ کو علیہ امین صاحب نے بتائیے گا کہ یوگید بلسان کی کوئی پارٹی کے لئے انصاف پہ مل جاتی وہ پہلے سے ہی سوالے سے اترا داد دھا رہے تھے کہ ٹکٹ جو ہے ڈیر پروڑ سے دو پروٹک روک ہوئے تو ان کا حوالے سے جائے گی کیا رہے سے بابا کروں آن کو بتا نہیں آپ ایسے فورم پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں کہ ٹکٹ سے روکھتا رہے ہیں اگر آپ ٹکٹ کا ایک روپے کا بلکہ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم نے اپس میں حلف لیا اس بات کے اوپر کہ ہم اپنی وہی بات کریں گے کہ جو میرٹ پہ ہوگی اور اسی کیلئے بات کریں گے جو ہمارے دل میں اور سچ ہے اور وہی امیدوار ہمارا امیدوار ہوگا جو عمران خان کو یہ سیٹ دلا کے دے طریقہ انصاف کو اور ہماری پاٹیوں کو سیٹ دلا کے دے باقی اس طرح کیا باتیں کرتے ہیں بغیر کین ثبوت کے بغیر اس کے مجھے حرانگی ہوتی ہے مطلب کہ ہمارا اتنا بڑا ایک سٹانس گلیبل لسان ہمارا اتنی ایک ایسی بات ہے اسی بارے میں سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا مرزی سلاح اکار چیمرانا سے سرکرین ایلیکشن میں ہوں گے وہ پوجھ کی ندازی میں ہوں گے یا ایلیکشن کمیشن کا طرح کا خصہ یہ افتاد کیے گا کہ کتنی پورٹیکل پارٹیز جو انہیں پوجھ ایلیکشن کو پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ظاہری بات ہے ایلیکشن کمیشن کا کام ہے ایلیکشن کرانا اور آرمی چیز نے انہوں نے حوالہ دی اسے بڑا کلیر کہا تھا کہ فوج کو تو کوئی شوق نہیں ہے لیکن ایلیکشنوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ اگلوں کے پوری ایجنڈوں کو باہر رکال دیتے ہیں تو فوج کی سیکیورٹی کیلئے ہوتی ہے اگر ایلیکشن کمیشن فوج کو بلائے گا تو فوج آئے گی وہ ان کا معاملہ ہے جو ہمارے ہاف پہ چیز ہے حکومت کی تو ہم نے ان کو پہلے بھی دعوت دی یہ نہیں آئے دوبارہ دعوت دی اب پھر دعوت دے رہے ہیں آپ کے تواصل سے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں جو ریفارم دے چاہتے ہیں گلے بلیستانوں کی ایلیکشن کو شفاف تفیل کرنے کے لیے ہم اسی لئے تیار ہیں یہ بیٹھیں وہ تیار نہیں ہیں شکریہ وفاقی وزیر طلعت نشریہ سینیٹر شبلی فراز اور ان کے ساتھ وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان علی امین گنڈا پور اور ان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر پہلے موجود تھے پی ٹی آئی کے دیگر سینئر رہنما بات ہو رہی تھی گلگت بلتستان کے ایلیکشن کو لے کر کہا یہ گیا ہے ان تمام رہنماوں کے جانب سے کہ گلگت بلتستان ہمارے ملک کا ایک اہم حصہ ہے سی پیک کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے گلگت بلتستان کو اگر صوبے کی حیثیت دی جاتی ہے تو اس سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقع جو ہے وہ ہرگز متاثر نہیں ہوگا